بے روزگار یہ ایک شبد نہیں ہے یہ ایک تنج ہے یہ اس آدمی سے پوچھئے جو اس بے روزگاری کے عالم سے گزر رہا ہے یہ ان یوہوں سے پوچھو جو بیس بائیس سال کے ہو گئے اور اپنے پریوار کے آگے اپنے پتا کے آگے جب اپنا خود کا خرچہ چلانے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس یوہ کی زبان پر چھالے ہو جاتے ہیں جو اپنے باپ سے پیسہ مانگتا ہے اور اس پتا کی چھاتی پر لوٹتا ہے ساپ لیکن اس کے لیے ذمہ وار کون ہے کیوں یہ بے روزگار بھٹک رہے ہیں ان کو روزگار کیوں نہیں مل پا رہا ہے اور آج پھر یہ بی جے پی کاریالے میں ایک سمو بنا کر اکھٹے ہوئے ہیں کیا چاہتے ہیں یہ بی جے پی سرکار سے کیا چاہتے ہیں کیسے ان کی سمسیا کا سمادان ہوگا انہی سے جاننے کا پریاز کرتے ہیں بھئیہ آج بی جے پی کاریالے آئے ہو کارن کیا ہے دیکھو ایسا ہے یہ بی روزگار یوہ چھاتر نیرنگ ورکاپ راجستان کے کونے کونے ساتھ بھی کاریالے میں پہنچا ہے اور بی روزگار یہ ایک تنج ہو گیا یہ بہت صحیح بات بولی آپ نے گھر والے پریشان ہے بی روزگار یوہ وسی کی بھائی کب نوکری لگو گے یہ یوہ لگاتار 2008 سے پنچایت راج بیباگ میں جائین سیویل برتی کا انتظار کر رہا ہے کب سے کر رہا ہے 2008 سے 2008 سے انتظار کر رہا ہے 2008 سے ان کا انتظار چل رہا ہے لیکن سرکاریں آتی ہیں اور سرکاریں جاتی ہیں لیکن بیباگ کے عدیکاریوں کی لافروائی کے چلتے آج تک یہ برتی پوری نہیں ہو پا رہی ہے پچھلی بھاجبہ سرکار تھی تو راجندر آٹھوڑ جی نے جائین کے پد شیوکرت کیے تھے کہ ہم جائین کی نیمیت برتی کرائیں گے انہوں نے بھی دعویٰ کیا لیکن کرا نہیں پائے وہ چلے گے پھر نئی سرکار بنی کونگریز کی ان کے منطری بنے پیارڈی بیباگ کے پنچایت راج بیباگ کے وہ بھی چلے گے اب سب سرکار بن گے بیجی بی کی ان کے منطری بن گے مدن دلاور جی ابھی بھی اس برتی پر کوئی کاربائیت نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ سرکار کو بنے آج قریب 60 دن ہو چکے ہیں 50 55 دن ہوگا 50 55 دن میں سرکار کر لے گی جب 2008 سے ہی نہیں ہوا تو اتنی بیچے نہیں کیوں بیچے نہیں اس لیے ہے کیونکہ ان کی عمر دیکھئی ہے 32 سال کے ہو گئے 35 سال کے ہو گئے ہیں فورم برنڈنگ عمر 35 سال ہے کتنا انجار کریں گے یہ آوریز ہو جائیں گے پھر مرتی کا کیا کریں گے یو آئی اس لیے چاہتا ہے کہ سمیہ پر برتی ہو جائے ان کو نوکری مل سکے اگر سمیہ پر برتی نہیں ہوگی اگر سمیہ پر برنڈنگ اگر سمیہ پر برنڈنگ اتنا ہو گیا ہے کہ مطلب سیٹ نکال نہیں پائے اور یہ ایک ایسا ہمارا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے پنچات راج جس میں 2008 سے آج تک کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوا 95% ویکنسی خالی پڑی 2008 سے کوئی بھی ریکروٹمنٹ نہیں ہوا اس کے پیچھے کارن سرکار ویکنسی نہیں نکال رہی یا پیپر آؤٹ ہو رہا ہے کیا کارن ہے اس ڈپارٹمنٹ میں آفیسر پرائیویٹ جی ٹی لگا رکھے ہیں وہ ادھر ادھر فائل کو گھوماتے رہتے ہیں پرمانیٹ جی انہوں کی بھرتی نہیں لیتے ہیں سویدہ پہ بھرتی کرا رکھئے 1500 جی انہوں کی بھرتی بھرتی کرا رکھے ہیں انہیں سے ہماری فائل کو ادھر ادھر گھوماتے رہتے ہیں تو اس کے چکن میں انہوں نے 2008 سے مطلب آج تک ویکنسی نہیں نکالی آج تک ویکنسی نہیں نکالی اگر نکالے تو کتنے جی انہوں لینے پڑیں گے 500 500 500 یسے شکریہ سرکار کا کام تو چل رہا ہے سنویدہ پر لگا کے جی ٹی پیوٹ لگا رہا ہے لو چین جی ٹی پرمانیٹ کے مقرؐ آج کی حاصل ہے کیں ڈپارٹمنٹ 45% پر آلئی ہیں حس zukارس پر کوئی دھیانے دے رہی ہیں ادھکار ہیں پر اپنی فائل کو ادھر ادھر گھوماتے ہیں اس پر کوئی دھیانے ہی دے رہا ہے ملے اور ہم در در ٹھوکر کھا رہے ہیں آج ہم ایسی آسا ایک ساتھ نہ آئے ہیں آدھی ایک ساتھ ملاقا کرے ہیں ہاں پوزیٹیو ریسپونس ملائے کیا بولے سی پی جوشی انہوں نے یہ بولا ہے کہ میں آپ اتکاری سی بحقیت کاری سے بات کروں گا میں جو بھی بات ہوئے گی میں اپ ڈیٹ دے دوں گا میں تم نے کب کری تم نے بھی کری ہے جی ہاں جی کب کری 2017 میں کی تھی 2017 میں کی تھی جب شب تک انتجاری کوئی اور کام نہیں کر رہے ہو بھی اور کوئی کام نہیں کر رہے تیاری کر رہے ہو تو ہر سال ہی آس رہتی ہے کہ اب برتی آجائی بلکل بلکل ہر سال آس رہتی ہے جب 2008 سے آس تک ہی نہیں نکلی برتی تو آپ لوگ تیاری کیوں کر رہے ہو سر امید رہتی ہے امید رہتی ہے گھر والوں کو آس رہتی ہے کہ وہاں براہ لڑکا نوکری کرے گا اور سرکار نے سر مٹیہ میدان کر رکھا ہے پچھلی کونگرے سرکار چلی گئی کسو گیلو جی نے کسو پدو کے لیے بادہ کر دیا پھر اب اجیوبہ انہوں نے آس کری کہ بی جی بھی سرکار آئے گا اس ممارود دار ہوگا لیکن ہم کو امید دیکھ رہے تھوڑی سی سی پی جی جو سی جی سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے آسواسن دیا اور کہا ہے کہ ہم نکالیں کہ تمہاری سنیں گے بی روزگار ہو ایسا پربل آسواسن کسی نے نہیں دیا گیا نہیں سر ایسا پربل آسواسن نہیں دیا مجبوت آسواسن مل گیا مجبوت آسواسن ملا ہمیں امید بھی ہے کیونکہ بی جے بھی نے بول رکھا رام راج آ گیا تو رام راج کے لیے ہمیں امید ہے بھائی یہ بی روزگار امید ہی لگا سکتا ہے تو ہم کو امید ہے کہ سی پی جو سی جی نے کہا ہے تو ہمارے کچھ پت پانسو پچاس پتیں رام راج میں سب کو خوشالی ملے گی تم کو نوکری مل جائے گی یہی تو آس ہے جی سر 2016 میں بیٹے کی ہے 2016 میں بیٹے کرنے کے بعد کوئی اور روزگار کا سادن چونی روزگار اور بھی سادن تو ڈوننے کی کوسس کرتا ہے پر ایک ایک ہوتا ہے نا کہ گھر والوں نے اتنا روپے لگا کے ہم کو بھی انجنیرنگ کروائی ہے اگر کسی دوسرے دپارٹمنٹ میں ہم روزگار ڈوننے جائیں جس کے لئے آپ کو گھر والوں نے روپے لگا کے اتنا خرچہ کیا ہے اور پھر آپ آج چاہتے ہو کہ روزگار ڈوننے کے لئے تھڑی لگائیں یعنی پکوڑے بھی تڑے یہی روزگار اور کیا بچائے اس روزگار سیویل انجنیرنگ کر کے ڈنگ کے پکوڑے تلپا ہوگے سیویل انجنیرنگ کر کے ڈنگ کے پکوڑے تلپا دے تو ہم سیویل انجنیرنگ کیوں کرتے کیونکہ اس کے لئے آپ کو کسی ڈگری ڈیپلوما کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو اگر تلانہ ہوتا تو یہ ہمارے جیتنے بھی کولیج ہیں یہ بند ہو جاتی تو ہم کو نہ تو روزگار کرنے کی ضرورت پڑتی ان کے بارے میں سوچنا پڑتا لیکن اتنی ساری جو کولیج ہیں اتنی ساری فیسے ہیں سر میں شپکش مینہ میں سن 2011 کا پاس آؤٹ ہوں گورنمنٹ کولیج سے انجنیرنگ کیے اور یہ بڑھتی ہم نے 2013 میں کانگریج سرکار نے ہمارے ساتھ اتنا گھر انیائے کیا تھا کہ ہمارے پاس سے بیریپکیشن کروا لیے 2015-16 تک ہم کو کچھریوک میں ڈولاتے رہے اس کے بعد یہ 16-17 میں جا کے کینسل کریے اس کے بعد 18 میں پھر یہ بیڈرول کر کے پھر اب یہ 22 میں جا کے تیرہ تیرہ میں گھر انیائے کیا تو تم نے کانگریج سرکار کو اٹا دیا بی جی پی لیا ہے بی جی پی نے تمہارے کام کیوں نہیں کرا بی جی پی نے پھر راجن سنگھ راٹوں نے ہم کو میٹھی گولی دی تھی اتنی میٹھی گولی دی تھی تو پانچ سال وہ چوستے رہے وہ چوستے رہے اور ہم کو اتنا جہر دیا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں اور آج ہم ایسے ہیں کہ آج ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ گھر والوں سے پیسے مانگتے تو وہ کہتے ہیں کہ گنیس بیس سال ہو کے کہاں تک پڑھائیں کیا کنڈیشن ہے آج ہے بہنس کا دودھ بیچ کے اور ایسے یہ فسلوں کا دام نہیں ملتا آپ کو پتا ہے کتنا کسان کا بیٹا ہے کسان کے بیٹے ہماری پاس پڑھنے کے لیے اتنی انتجار کے لیے سمیں نہیں ہے اور سر ہم آپ سے اس چینل کے ماجدنم سے یہ کہنا چاہتے ہیں سرکار کو آبگت کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری بیروزگاروں کی مانگیں ہمارے درد کو سنتے ہوئے ہماری مانگ کو بہت ہی جلدی سات آر دن میں بورڈ ہماری بگیپتی پہنچا ہے اور ہماری ایک جام ٹیم پہ ہو جائے ہم لوگ سوا میں اگر ہماری بیکنسی نہیں آئی تو ہم اس چینل کے ماجدنم سے کہنا چاہتے ہیں جس پرکار کانگریس میں پنچہاتی راج منتری رمیس مینا کو جواب دیا تھا اسی قرار جواب کے ساتھ ہم بی جی پی کو بھی جواب دیتے ہیں کیا جواب دوں گے بی جی پی کو یہ سواب دیں گے کہ نریندر موڈی جی ہم سے آکھ لگائے کے بیٹھے راستان میں پچی سیٹ ہے ہماری بیدان سوا سے ہماری جو لوگ سوا سے اس سے ایک سیٹ تو آتی ہے ہم ہر گاؤں گاہ دھانی دھانی جا کے ہر گھر جا کے ہم اتنا برود کریں گے کالے جھنڈے دکھیں گے اور ہمارے ساتھ اتنا انیک نہیں ہوا تو ہم یہ ماننے کے چلے ہم اکھاڑ کے بیٹھیں گے ہمارے جہاں سے لوگ سوا کا جو ہوگا بیچی پی کا یہ آپ سن رہے ہو تو کوئی شبد نہیں ہے اس آدمی کے پاس میں پر اس کا درد ہے گیارہ سال ہو گئے گیارہ سال ہو گئے نا سر دوہجار گیارہ کا پاس آگے دوہجار گیارہ تو کتنے سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے یہ کوئی عام گریجویٹ نہیں ہے یہ انجینئرنگ گریجویٹ ہے انہوں نے سیویل انجینئرنگ کے اندر گریجویشن کی اور آج ان کا درد جو ہے وہ ایسا ہے دوہزار آٹھ سے دو ہزار تیئیس ہو گیا آپ ایک بار وچار کر کے دیکھئے گا کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیئیس کے بیچ میں نرنتر ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھرتیاں نکالی جائیں گی بھرتیاں آئیں گی یہ تیاری کرتے ہیں یہ اس آس میں بیٹھتے ہیں کہ یہ سرکار آئیے یہ بھرتی نکالے گی آج بھی یہ اسی آس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریلے آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب ان کی کوئی سنوائی کر لے یہ بے روزگار ہیں ان کے اوپر الگ الگ طریقے کے تمگے سماج جرور لگا دیتا ہے کوئی ان کو بے روزگار کہے گا کوئی چھچو رہا کہے گا کوئی آوارا کہے گا پر یہ محنت کر رہے ہیں پریاسرت ہیں بس سرکار ان کا ساتھ دے دے امرو جالا کے لیے جائپور سے میں آشیش